36 گڑھ میں آپ پٹواری کی جگہ سکشہ کر لیں باقی دکت ایک جیسی سکولی سکشہ ویبھاگ نے 14580 پدوں کے لیے مارچ 2019 میں وگیاپن نکالا پریقشہ ہوئی نتیجے آگئے نومبر 2019 میں سفل امیدواروں کے دستاویزوں کا ستیابن بھی ہو گیا لیکن نوکری اب تک نہیں ملی ہے پہلے پرائیوٹ اسکولوں میں پڑھاتے تھے سر وہ بھی سب چھوٹ گیا ہے ابھی کچھ کام بھی نہیں ہے ہمیشہ چنٹا لگی رہتی ہے کہ ہماری بھرتی کب ہوگی کب ہوگی گھر والے بھی پورا پریسان رہتے ہیں سر ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ جل سے جل پوری پرکریہ کو پون کروا کے ہم بھی روزگار ہیں جو ہم کو روزگار دیں گے بھرتی پرکریہ کو پون اٹھا ورطمان میں جو پرستیتی چل رہی ہے سچک بھرتی جو ابھی نہیں ہو رہی ہے اس کے وجہ سے ہمارے جو آرثی کی ستھی بہت بدل گئی ہے آرثی سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے لئے میں امیسیب میس ڈی ایڈ بیڈ اٹی کلیر کرنے کے باوجود اور سچک بھرتی میں چینیت ہونے کے باوجود میں دو مہنے سے لگا تھا مرنگا میں کام کرنا پڑ رہا ہے مٹی کھوڑنا پڑ رہا ہے مدھ پردیش کی طرح چھتیز گڑ میں بھی چینیت امیدواروں میں سے کئی کھیت میں کام کر رہے ہیں تو کچھ منرے گا میں مزدوری کر کے پریوار کا پیٹ بھر رہے ہیں اگر سی ایم آئی ای کے آنکھڑوں پر نظر ڈالیں تو ایسا لگے گا کہ روزگار کے معاملے میں ہم ٹھیک ٹھا کرنے لگے ہیں یعنی جو روزگار کی در ہے وہ تالہ بندی سے پہلے تک پہنچ گئی ہے لیکن حقیقت میں سکول میں سکشک نہیں ہے گاؤں میں پٹواری نہیں ہے جو بچے ہوئے ہیں یا جن کو نوکری نہیں ملی ہے وہ منرے گا یا کھیتوں میں کام کر رہے ہیں منرے گا میں سو دن کا کارے دوس ہوتا ہے اب کیا اسے کسی سرکاری دفتر یا نیجی فرم میں نوکری کا وکلپ مانا جا سکتا ہے کیا بہتر نہیں ہوگا کہ کورونا کال میں سرکارے بھی اب روزگار کے مدے پر زیادہ سمیدنشیل اور ادار ہو کر سوچیں